درگ کلیکٹر پشپندر مینا نے شکروار کو بھیلائی میں بن رہے نیشنل ہائیوے فلائی اوور بریز کا جائزہ لیا اور نرمان کارے میں تیزی لانے کی چیتاؤنی بھی این ایس کی ادھیکاریوں کو دی درگ رائیپور کے بیچ میں چار فلائی اوور نرمانہ دین ہے یہ پورا پروجیکٹ کئی سالوں سے ڈیلے ہے فلائی اوور نرمان ایجنسی کے دوارہ اس میں کافی ساری خامیاں بھی پائی جا رہی ہے جس کو لے کر ایک بار پھر درگ کلیکٹر پشپندر مینا نے بن رہے فلائی اوور کا جائزہ لیا اور این ایس کی ادھیکاریوں کو جم کر فٹکار بھی لگائی انہوں نے کہا جب تک کہ فلائی اوور پورا نہیں ہو جاتا تب تک ایس ٹریم آ کر اس کارے کو روزانہ دیکھا کریں اور سات دن میں ایک بار پھر سویم آ کر اس کارے کو دیکھیں گے تاکہ جلد سے جلد شہر واسیوں کو اس فلائی اوور کا لاب مل سکے ویسو پیرا چوک میں شکروار کو درگ کلیکٹر پشپندر مینا نے نرکشن کے دوران بل رہے فلائی اوور میں کافی خامیاں دیکھی فلائی اوور کے بیچ میں زیادہ گیپ ہونے پر اسے تورنت پیک کرنے کا عادیش بھی انہوں نے دیا اور فلائی اوور کے نیچے تین فیٹ سے چھوٹے پودھے لگانے وہ فلائی اوور کے اوپر ابھی تک لائٹ نہیں لگانے پر ناراضگی بھی جتائی رائی پور در کے بیچ میں چار فلائی اوور بن رہے ہیں اس میں جو پورا پروجیکٹ ہے وہ کئی سالوں سے ڈیلیڈ ہے اور نرمان ایجنسی کی طرف سے اس میں بہت ساری لاپروائیاں رہی ہیں کئی ساری اس میں ڈیٹس ہوئی ہیں اور ابھی بھی جو پروجیکٹ ہے وہ بہت ڈیلیڈ ہے تو ابھی پرشاستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جب تک یہ چاروں فلائی اوور نہیں بن جاتے ہر دن ایج ڈی ایم آ کر کام کو دیکھا کریں گے اور سات دن میں ایک بار کلیکٹر خود آ کر کام کو دیکھیں گے جب تک یہ پورے چاروں فلائی اوور کمپلیٹ نہیں آتے اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی اور بڑی گلتیاں نکلی ہوئی ہیں جیسے فلائی اوور کے بیچ میں گیپ ہے جس سے کبھی بھی کوئی بھی آدمی نیچے گر سکتا ہے وہ ان کی ڈیزائن کی پرولمز ہیں تو وہ پورے اور یہ چاروں فلائی اوور میں جن کو ہم نے بند کرنے کے لئے بولا ہے اس کے علاوہ ابھی تک لائٹس چالوں نہیں کی گئی ہے تو وہ کچھ یشوز تھے ان کے لائٹس بھی آت سے چالوں ہو جائیں گی سٹویٹ لائٹس چالوں ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو ہر ایک جو سپین ہے فلائی اوور کے نیچے ان کے نیچے پارکنگ کی پلاننگ کی گئی ہے اور جن میں پارکنگ نہیں ہے وہاں پر بہت ہی اچھی گارڈنگ کی اور رات میں بہت ہی الگ طرح کی ایک اچھی لائٹنگ کی بھی آبستہ یہاں پر رہے گی تاکہ جو یہ فلائی اوور ہیں وہ ایک شہر کی سندرتہ میں بھی چار چاند لگا ہے ڈیلے ہونے کے بہت سارے کارن جو ٹھیکے دار ہیں اگینسیز ہیں وہ بتاتی ہیں بتاتے ہیں کہ ان کا پیمنٹ اٹکا ہوا ہے بھارہ سرکار سے دوسرا جو بتا رہے ہیں ابھی جو میجر جو ایشوز ہیں ان کے ٹیکنیکل فالٹ لگ بگ ہر فلائی ور میں ان کے ٹیکنیکل فالٹ رہے ہیں سو پہلا فلائی ور کے نیچے ہم کھڑے ہوئے تو یہاں پر ان کے دو گرڈرز میں پرولم آئی جس میں ایک میں ٹیک آ گیا ایک میں پھر اس میں لیکیج آ گیا تو بڑے وانوں کے لئے پھر وہ انسیف ہو جاتا ہے تو اس طرح کی جو گلتیاں ٹیکنیکل گلتیاں لگ بگ ہر فلائی ور میں ہوئی ہیں اب یہ بھی تھوڑا سمجھ سے بڑے گی بات ہے جب اچھا کاسا ایکسپیرینس ہو فلائی ور بنانے میں اس کے بعد میں بھی ہر فلائی ور میں بار بار ٹیکنیکل گلتیاں آ رہی ہیں اور ایک گلتیاں کو سدور کرنے میں یہ لوگ چھے چھے آٹھ آٹھ بینے کا ٹائم لیتے ہیں اس لئے اب یہ ڈیسائیڈ گیا کہ ڈیلی بیسیز پہ آپ مانیٹرنگ ہم لوگ کریں ڈیفنیٹلی جو نرماند جو ایجنسی ہے جو جو کانٹریکٹر ہے اس کی گلتی ہے اور بہت ساری لاپروائیاں ہیں جو رائیپور سے درگ میں جو آپ دیکھیں گے تو لائفٹ والا آٹھ بے دن میں ہم چالو گرہ دیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چالو گرہ دیں گے اور جو رائیپور سے درگ میں جو رائیٹ والا ہے وہ پندرہ دن میں چالو ہو جائے گا یہ ہماری طرف سے فائنل ڈیٹ ہے ٹھیکے دار کو ہم چالو گرہ دیں اس پہ پینلٹی فائن وہ ان کے اوپر کافی بار لگ چکا ہے پر جو ان کا کارے کرنے کا جو طریقہ اس میں بہت زیادہ کوئی صدار آیا دی ہے ویسے تو بھیلائی شہرواسیوں کو درگ سے رائیپور کی اور بند رہے ان فلائی اوور میں اپنی گاڑی دڑھانے کا موقع کافی پہلے مل جانا تھا لیکن کے اندروں میں بیٹھی بی جے پی کی سرکار راجی میں بیٹھی کانگریس کی سرکار کو اس کا لاب شاید نہیں دینا چاہتی شاید یہی وجہ ہے کی نرمانکارے میں دھیمی گتی دیکھی جا رہی ہے گرین ایسین نیوز کے لیے پرمین مرزے کی ریپورٹ